اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَذَا رِسَلْنَا نُوحًا لِلَا قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ مَالْفَسَنَةٍ لِلَّا قَنْسِينَ عَامًا فَعَقَزَهُمُ التُوفَانُ وَهُمْ ذَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ عَسْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ اِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ قَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَوْسَانًا وَتَقْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الْرِزْقَ فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهِ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الْرِزْقَ فَاعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُوا اللَّهُ الْقَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْزِ فَانْزُرُوا كَيْفَ بَدْعَ الْقَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ اللَّاقِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَزِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُؤْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُقْتُلُوهُ وَأُوْهَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّقَزْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْسَانًا مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْزُكُمْ بِبَعْزٍ وَيَلْعَنُ بَعْزُكُمْ بَعْزًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاسِرِينَ فَآمَنَ لَأُولُودِ وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ لِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَأْقُوبَ وَيَأْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي اللَّاقِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ سورِ انقبوت کے مطالعے کا یہ دوسرا درس ہے اور تسلسل کے ساتھ آیات کا مطالعہ ہو رہا ہے کل ابتدائی آیت سے لے کر تیرہ آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا آج آیت نمبر چودہ سے لے کر آیت ستائیس تک کی تلاوت کی گئی ہے خبل اس کے کہ اس کی تشریحات اور اس کے مضامین پر غور کیا جائے اس کی ترجمانی سمات فرمائی ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ پچاس کم ایک ہزار برس ان کے درمیان رہا آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آگھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوجھ رہے ہو وہ تو محضبت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رسک دینے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ سے رسک مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کے ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یقینا یہ اعادہ تو اللہ کے لئے آسان تر ہے ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لئے دردناک سزا ہے پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ختل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے والے ہیں اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا دریہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اس وقت لوت نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کرتا ہوں وہ زبردست ہے اور حکیم ہے اور ہم نے اسے عصاق اور یعقوب علیہ السلام جیسے اولاد انعیت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا آج رتا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً سالحین میں ہوگا بڑی اہم آیات ہیں اور آج کے اس درس کے اندر بھی بہت غیر معاملی پیغام خود اہلِ ایمان کے لئے بھی ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی جی ہے جو ایمان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں کل کے درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ کلمیں ایمان کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو آزمائے گا تاکہ سچے اور جھوٹے معلوم ہو سکیں اور یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ آئی تھی کہ یہ آزمائش مختلف خصن کی ہوں گی یہ آزمائش عذیت کی بھی ہوگی رشتداروں کی ہوگی مال و دولت کی ہوگی اقتدار کی ہوگی خوف کی ہوگی لالوچ کی ہوگی دولت کے امبار کی ہوگی اقتدار کے پیشکش کے ساتھ بھی ہوگی ہر قسم کی آزمائشوں کے ساتھ اہل ایمان کو آزمایا جائے گا ان کے صبر کو دیکھا جائے گا ان کی استقامت کو دیکھا جائے گا ان کی تدبیر اور دعا کو اور اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ یقین کے معاملے کو جاچا جائے گا اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں انعامات کی نوازش بھی ہوگی اور آج کے درس کے اندر دو جلیل القدر انبیاء کا ذکر آیا ہے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پوری عالمگیر دعوت کے لئے روانہ فرمایا تھا تقریباً قرآن مجید کی پچیس صورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تیرسٹ مقامات پر آیا ہے اور آپ کو یہ عزاز اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ قد قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّعَلِحِينَ ہم نے پوری دنیا کے اندر آپ کا انتقاب کیا اور آخرت میں آپ کا شمار صالحین میں ہوگا آپ کو قلیل الانبیاء کہا گیا شیق الانبیاء کہا گیا امام الانبیاء کہا گیا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں آپ کو وہ مقام بلند عطا فرمایا کہ آپ کی نسل کے اندر نبیوں کا سلسلہ چل پڑا پیغمبروں کا سلسلہ چل پڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حساق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سب سے آخر میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلیل القدر نبی کا ذکر اللہ نے ان آیات میں فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان کے اوپر بھی آزمائش آئی ہیں وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَدَمَّهُنَّا اللہ تعالی نے آزمائیا آپ کو اور کیا پھر ہوا کیا نتیجہ پر آمد ہوا اس کا ذکر مختلف مقامات پر آیا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہ ہم آپ کو پوری انسانیت کا پیشوہ بنا دیں گے کیوں بنا دیں گے اِذِقَالَ لَهُ رَبْهُ أَسْلِمْ خَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہی مطالبہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام سے رب نے مطالبہ کیا کہ ابراہیم اسلام لے آؤ تو ابراہیم نے کہا کہ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں اسلام لے آیا اپنے رب عالمین پورے کے پورے داخل ہو گئے تھے اسی لئے وہ پیشوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہم برد تفصیل کے ساتھ بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے آج کے درس کے اندر پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے ان آیات کے اندر رشاد فرمایا ہے جو درس کے طور پر منتقب کیے گئے ہیں ہم بہت تفصیل کے ساتھ رکھیں گے بہت لمبی مدت کے لئے اور بہت صبر و استقامت کے ساتھ اس دعوت کے فریضے کو کس طرح سے ہمارے انجلیل القدر انبیاء نے انجام دیا تھا اور اس میں وہی درس ہے امت محمدیاء کے لئے اس موقع پر بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا اور جو سلیم التبا لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے ایمان کو قبول کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرما رہے تھے ان پر بھی ابتلاع اور آزمائشوں کا ایک بہت کٹن مرالہ تھا ان کو بھی حمد افضائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ تم کو ظلیل و خار کرنے کے لئے آزمائشوں میں مقتلہ نہیں کرتا ہے بلکہ تم کو سرخ رو اور کامیاب کرنے کے لئے کرتا ہے یہ آزمائشیں تم کو ظلیل و خار کرنے کے لئے نہیں بلکہ تم کو سر بلند کرنے کے لئے آئی ہیں بہت حمد کے ساتھ سبر کے ساتھ عظیمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ ان آزمائشوں کے اندر اپنے آپ کو کھرا ثابت کرنا ہے اور قیامت تک یہ باطل اور اسلام کی کشمکش چلتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ مکمل ہوگا اللہ تعالیٰ کی سنت مکمل ہوگی یہی ان آیات کے اندر بات بتائی گئی ہے نوہ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک یہ کام انجام دیا کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا بہت کم تعداد جن کو ہنگلیوں پر گنا جا سکتا ہے وہ تعداد ایمان لائی ساڑھے نو سو برس کی جد و جہت کیسے حالات آئے تھے ہوں گے کتنی ڈھارس ہے اہل ایمان کے لیے جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی مکہ کی اس تردیمین کے لیے پوری مکہ کی زندگی کا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی دور کے تیرہ سال کے ہیں اور جو کچھ بھی آزمائش اہل ایمان پر آ رہی تھی وہ چند سالوں کی بتائی گئی تو ساڑھے نو سو برس تک ایک نبی نے دعوت کا کام مکمل کیا پہنچایا ٹھٹا مداخ دل لگی ہسی کھیل کود لہو لاب کیسی نفسیاتی عذیتیں پہنچائی گئیں کتنی عذیتیں پہنچائی گئیں ساڑھے نو سو برس کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہوا کرتا لیکن جب اللہ کی مشیط پوری ہوئی اور نو علیہ السلام نے اس دعوت کا کام مکمل کیا تو پھر اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نشان عبرت بنا دیا غرقاب کر دیا ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا اللہ تعالی کا عذاب آیا پھر اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ کن کن لوگوں نے عبراہیم علیہ السلام کے دعوت کو ٹھکرایا اور کیسے حالات تھے عبراہیم علیہ السلام کے اس کو بھی ہم جانیں گے عبراہیم علیہ السلام کوئی معاملی پوزیشن کے خاندان میں نہیں تھے آپ کے جو والد تھے آذر سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بہت اونچا درجہ اس دربار نمرود میں رکھتے تھے وزیر آدم تھے وہ اس بادشاہ کے دربار میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کی سیاسی پوزیشن یہ تھی کہ وہ وزیر آدم تھا اور مذہبی اعتبار سے وہ نصیبوتوں کو بنایا کرتے تھے بلکہ بنا کر پوچھتے بھی تھے اور پوری گمرائی کے اندر انسانیت کو ڈالتے تھے مذہبی پیشوہ کے طور پر بھی وہ تسلیم کے جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی غربانی پیش کی آپ نے توحید کے مقابلے میں نہ باپ دادا کی پرواہ کی نہ اختدار کی پرواہ کی نہ کسی لالوج کی پرواہ کی اور نہ کسی منصب اور عہدے کی پرواہ کی آپ نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے توحید کے لیے سب چیزوں کو ٹھکرا دیا اس لئے آپ کو توحید کا امام علی بھی کہا جاتا ہے اور وہ مقام منصب اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ انبیاء کے سلسلے آپ کی نسل میں چلتے رہے اسماعیل اللہ السلام سے بھی اور عساق علیہ السلام سے بھی باپ نے مخالفت کی بہت ہمدردی کے ساتھ سمجھایا بھی تھا اپنے باپ کو لیکن باپ نے کہا کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا پتھر سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا لیکن آپ نے دعوت کے فریدے کو نہیں چھوڑا بادشاہ نے اپنی پوری طاقت کا سکہ چلایا اور جب مشورہ کیا تو قوم نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ختل کر دو یا آگ میں ڈال دو قوم کا فیصلہ باپ کا فیصلہ بادشاہ کا فیصلہ سیاسی طاقت و قوت کا اقتدار کا فیصلہ لیکن ان سب آزمائشوں کے باوجود بھی حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا ایمان پر آج آنے نہیں دی بہت تفصیل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ کل کے درسے قرآن کے اندر اور بھی انبیاء کا ذکر آئے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بدیجے حضرت لوت علیہ السلام پر ہم ان کے دعوت و عظیمت کی بات جانیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا اور پھر اس کے علاوہ آد و سموت کا ذکر بھی آئے گا فیرون کا حامان کا خارون کا ذکر آئے گا ان سب چیزوں کو ان سب باتوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہل ایمان کو ان کے ایمان میں تازگی ان کے ایمان میں مضبوطی ان کے ایمان میں تجدید کرنے اور اس کو مضبوط کرنے کی ترغیب و تلخین کی گئی ہے ایمان کا بار بار جائدہ لینا ہے اور اس کے تخاذوں کو مکمل کرنے کی ان آیات کی روشنی میں ہم کو کوشش کرنی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ذکر فرمایا فرمایا ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف پھیجا اور وہ پچاس کم ایک ہزار برس ان کے درمیان رہا آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے پھر نو علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لئے ایک نشان عبرت بنا کر رہ دیا بہت غیر معاولی بات ہے بہت طویل عمر پائی تھی حضرت نو علیہ السلام آج کے حساب سے انسان غور کرتا ہے تو اسمجھتا ہے کہ ساڑھے نو سو پرس کیسے رہے ہو اللہ کی مشیعت ہے جس کو جتنی چاہے زندگی عطا فرمائے جس نے پیدا کیا ہے وہ اسی کی مرضی اور مشیعت ہے وہ جس کو جتنی چاہے وہ زندگی عطا فرما سکتا ہے بعض مفسرین نے اس جگہ پر یہ توضیح بھی کی ہے کہ شاید اس وقت جو طویل عمر پائی جاتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانی آبادی کا آغاز تھا اور اللہ تعالی کی مشیعت میں یہ بات تھی ہوگی کہ انسانی آبادیوں کو وہ پھیلانا چاہتا ہو اور جب انسانی آبادیاں پھیل گئیں اور نسلیں پھیل گئیں تو اس کے بعد پھر انسانوں کی عمریں کم ہوتی چلے گئیں تو گویا حضرت نو علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی معمولی پیریٹ نہیں تھا کوئی معمولی وقت نہیں تھا جو مسلسل آپ نے اپنے قوم کو دعوت دی لیکن نتیجہ کیا نکلا اس دعوت کے نتیجے میں صرف چند لوگ ایمان لائے اور آخر میں نو علیہ السلام کے اس قوم پر عذاب بھیج دیا گیا کیسا عذاب تھا توفان کشتی بنائی گئی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کشتی بنا رہے تھے اس وقت بھی لوگوں نے ہسی اور مداخ اور تھٹا کیا کہ اے نو یہ کشتی تم کہاں چلاوگے نو علیہ السلام نے بتایا کہ سب کچھ تم کو معلوم ہو جائے گا نو علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لائے تھا تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی قیمت ترین مطاب ہوا کرتی ہے نسب نسل قاندان کی کوئی حیثت نہیں ہوتی نبی کا بیٹا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائیا اور انجام کار یہ ہوا کہ وہ بھی عذاب کا شکار ہو گیا تو اصل چیز ایمان ہے ایمان کے تقادے ہیں ایمان کی بنیاد ہے خون کے رشتے بھی اس وقت اہم ہوتے ہیں جب وہ ایمان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں منہ حقوق تو اسی وقت تک ادا کیے جائیں گے جب تک دنیا کے اندر زندگی ہے پھر کہا گیا کہ توفان نے آگھیرا کے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا اور توفان ایسا آیا کہ اس میں سے کوئی نہیں پسکا سوائے نو علیہ السلام اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانے کا فیصلہ کیا تھا اہل ایمان کو اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا اللہ کے حکم سے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی میں رکھا تھا صرف وہی بچے تھا کہ اس عذاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی نسل کی بقا فرمائے اور انسانی نسلوں کو پھیلا دے انسانوں کو پھیلا دے سب ظالم اور جبار تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا آپ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس پہاڑی پر اس کشتی کو دیکھنے کے لیے بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہے اس کی باخیات کو دیکھنے کے لیے کئی لوگوں نے مشاہدہ اور تجربہ بھی کیا ہے اللہ نے اس جودی کے پہاڑ پر حضرت نو علیہ السلام کی اس کشتی کو باخی رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ جو لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں انبیاء کو ستاتے ہیں دعوت کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کی دعوت کو ٹھک رہ دیتے ہیں انبیاء کی قدر نہیں کرتے ہیں اس کا انجام کیسے ہو سکتا ہے ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے پھر فرمایا اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اس سے ڈرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو دیکھیں اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا نو علیہ السلام کے بعد یہ وہ نبی ہیں جن پر بہت بڑی آزمائشیں آئیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا متعلق کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف اس قوم کو دعوت دی تھی اسے اختدار کو بھی دعوت دی تھی بڑے دلائل کے ساتھ دعوت دی تھی اور ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر روانہ کیے گئے تھے جس ماخول کے اندر روانہ کیے گئے تھے وہاں پر شرک صرف عبادات کا یا رسموں کا مجموعہ نہیں تھا ان کا سب مذہبی عقیدہ شرک نہیں تھا بلکہ پوری تمدنی زندگی سیاسی زندگی سماجی زندگی معاشرتی زندگی سب کے سب اس عقیدے کے تابے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک بہت بڑی ضرب بادشاہ کی معبودیت پہ اور ان کے حاکمیت پہ بھی پڑے گی اور معاشرتی زندگی کی دھجیاں جڑے جائیں گی پورا معاشی نظام درہم برہم ہوگا اور اس طرح سے پورے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا اسی لئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو پیش فرمایا تو بے ایک وقت وقت کی طاقت و قوت اختدار بھی آپ کے مقابلے میں کڑے ہوگی آپ تا نہیں تا نہ اور آپ کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہے اختدار کھڑا ہوا ہے قوم کھڑی ہوئی ہے باپ کھڑا ہوا ہے قاندان کھڑا ہوا ہے لیکن آپ کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا کان امتا قانیتا ایک پوری امت کو جو کام کرنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر کے بتا دیا بابان کے دہل بتایا بغیر کسی قوف اور لالش کے بتایا اور اس کے نتائج بھی قرآن مجید نے بتایا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کس انداز سے اس کو پیش کیا ہے کس سیکونس کے ساتھ اس پورے سیناریو کے اندر اس پورے منظر نامے کے اندر پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کوئی پیچیدہ دعوت نہیں تھی بہت ساتھ انداز میں بہت ہی واضح انداز میں آپ نے دعوت کو پیش کیا اور یہی کام قیامت تک اہل ایمان کو انجام دینا ہے اسی کا درس ہے کہ کس ترتیب کو پیش نظر رکھنا ہے دعوت کا کام قوم کے سامنے کیسا کرنا چاہیے اقتدار کے سامنے کیسا کرنا چاہیے اور اخائت کے اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے بگڑے ہوئے انسانوں کے درمیان میں اس دعوت کے کام کو کس طرح سے انجام دینا چاہیے اس کا پورا درس دیا گیا ہے تو دعوت کا کام کرنے والے اور تحریک اسلامی کا کام کرنے والوں کو اس پورے سیکونس کے اور اس ترتیب کو یاد رکھنا چاہیے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا آپ کی دعوت کا سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو سب سے پہلے عبداللہ واتخو اللہ کی بندگی کرو ڈرنا کسی حکومت سے نہیں ہے ڈرنا کسی انسان سے نہیں ہے ڈرنا کسی طاقت سے نہیں ہے سب سے بڑی طاقت عبادت کے لائق اگر کوئی ہو سکتی ہو تو خدا کی ذات ہو سکتی ہے خدا خالق ہے اور ہم مقلوق ہیں وہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ طاقتور ہے ہم اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہیں کوئی مقلوق کیسے کسی مقلوق کی عبادت کر سکتی ہے یہ ستارے یہ سیارے یہ چاند یہ زمین یہ پہاڑ یہ دریا یہ سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کی مقلوق ہے اور اخل کا تقادہ یہ ہے کہ کوئی مقلوق کسی مقلوق کی عبادت نہ کرے اخل کا تقادہ یہ ہے کہ مقلوق خالق کی عبادت کرے اسی بات کی دعوت اللہ کے اس نبی نے کی اور اس دعوت کے اندر دلچسپی بھی پیدا فرمائی کیسے دلچسپی پیدا فرمائی ایک خشک دعوت نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات مان لو جس بات کو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اس توحید کو خبول کرنے کے نتیجے میں اور آخرت کی کامیابی تو یقینی کامیابی ہے اب اس کے بعد آپ نے دلائل کو پیش کیا دعوت کا کام کرنے والوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ جب کسی کو مقاطب کیا جائے تو پورے دلائل کے ساتھ کرنا چاہیے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے اس دربار کے اندر کچھ دلائل پیش کیے تھے آپ کو یاد ہوگا اس سیکونس کو یاد کیجئے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کچھ چیزوں کا مطالبات کیا تھا کچھ سوالات کیے تھے کہ بتاؤ کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اس نے بھی وہی کہا تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کیا فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرَ بُحِتَ اللَّذِي كَفَرَ سورج کو مشرق سے نکالنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور دلیل یہ تھی کہ اگر تم خدا ہو تو درہا مغرب سے نکال کر بتا دو نا قیسِ دلائل کے ساتھ آپ سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا پوری قوم کو کہ تم مان لو تو اس کے اندر تمہارے لئے بھلائی ہے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے اور جو نظریہ اور آخیدہ تم رکھتے ہو وہ بلکل بے بنیاد ہے جن تم بتوں کو پوجا کرتے ہو پرستش کرتے ہو جن بتوں کو تم نے اپنا خدا بنا لیا ہے وہ تمہیں نہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہارے لئے رسک فراہم کر سکتے ہیں کیسے دلائل ہیں آدمی کو کس کی عبادت کرنا چاہیے ایک ایسی طاقت کی جو نفع و نقصان کا مالک ہو ایک ایسی طاقت کا جو رسک کی فراوانی کرتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہ پتھر اور لکڑی کے جو بت تم نے بنا لیا ہے یہ بالکل خلط ہے اس کی کوئی برہان اور دلیل نہیں ہے یہ کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے رس دینے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے ایک مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو اڑانے کی بھی ان کے پاس تاخت نہیں ہے بھلا وہ کیسے رس دے سکتے ہیں اسی لئے اللہ کے اس نبی نے کہا وابدوہ واشکرو کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر بجالاؤ کیا بہترین انداد ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ انسان کی ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے دونوں انداز سے اتا فرمایا ہے جسمانی بھی ربوبیت ہے اور روحانی ربوبیت بھی ہے اللہ نے انسان کو جسم اتا کیا ہے زندگی اتا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ساری دنیا کی نعمتوں کو مصقر کر دیا کھانے کا انتظام کیا پینے کا انتظام کیا سانس لینے کا انتظام کیا ہوا کا انتظام کیا پانی کا انتظام کیا نباتات کا انتظام کیا اس کی زندگی کی ساری ضروریات کا انتظام کیا سورج کی روشنی کو فرام کر دیا جسمانی ربوبیت بھی فرما رہا ہے اور اتنا ہی نہیں کہ خالی جسم کی ضرورتوں کو اللہ نے مکمل کیا وہ روحانی ربوبیت کا بھی انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبیوں کو بھیجا کتابوں کو بھیجا ساری ضروریات کو اس نے مکمل کیا تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کر کے اس کی جسمانی ضروریات کو بھی مکمل کیا ہے اور روحانی ضروریات کو بھی مکمل کیا ہے تو لازمی تخاذہ کیا ہوگا اسی اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور اسی کا شکر بجالانا چاہیے وابدو واشکرو لہ پھر فرمایا الہی ہی ترجاؤن اور جان رکھو تم اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہو تم اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا کتنی عقل کی بات ہے ایک باپ اگر اپنے بچے کو چند روپیے بھی دیتا ہے ایک پاس سو ہزار سو روپیے دیتا ہے اور کچھ اخرجات کرنے کے لئے کہتا ہے تو آنے کے بعد اس کا حساب کتاب لیتا ہے آپ طرح سوچ کر دیکھئے ایک رب ایک قدائے واحد ایک اللہ جس نے انسان کو زندگی دی ہو خابلیت دی ہو صلاحیت دی ہو مال سے نوادہ ہو مواقع دی ہو ریسورسز و ذرائع اور وسائل دی ہو عقل دیا ہو علم دیا ہو صحت اتا فرمایا ہو زندگی کے اندر ہر چیز سے اس کو نواز دیا ہو بھلا مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب نہیں لے گا کیا انسانی عقل اس پر کام نہیں کرتی انسان کو اس پر نہیں سوچنا چاہے چاہیے اس لئے کہا گیا کہ تم پلٹائے جانے والے ہو اور پھر فرمایا کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے کی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں بار بار ہر نبی کے دور میں قوم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح دوسری قومیں جھٹلا کر اپنے انجام پر پہنچ چکے ہیں اسی طرح تمہارا بھی عمل ہوگا آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا جو لوگ اللہ کے دین کو جھٹلائیں گے ایک وقت مقررہ تک سب کو موقع ہوگا کہ وہ سمل جائیں اور رسولوں پر صاف صاف اور غام پہنچا دینے کی سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے وما علینا اللہ البلاغ کہ امت کو بھی یہی در سے پہنچانا چاہیے پوری محنت کرنا چاہیے جدوجہد کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے اپنی ساری چیزیں تنمندھن کے ساتھ اس کے لئے لگا دینا چاہیے اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری نہ پہلے نبیوں پر تھی رسولوں پر تھی اور نہ اس کے بعد اہل ایمان پر ہے انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے آیت نمبر اٹھرہ کے بعد یعنی انیس سے لے کر تیویسویں آیت تک گویا ایک جملے مطردہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کر کے رشاد فرمایا ہے اور یہ پورا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کفار مکہ کو سبق دینے کیلئے سنایا جا رہا ہے کیونکہ کفار مکہ بھی دو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھے ایک شرک و بدپرستی کے اندر بھی مبتلا تھے اور دوسرا انکار آخرت کا رویہ اختیار کر رہے تھے اور یہ پوری تقریر اسی سلسلے کی کڑی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح قلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یقینا یہ اعادہ تو اللہ کے لئے آسان تر ہے مجھے اس موقع پر وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے خبرستان سے کسی بوسیدہ ہڈی کو اپنے ہاتھ میں لے کر آیا بہت بوسیدہ تھی اور اس نے اس کو بلکل چورا چورا کر دیا اور وہ اس طرح سے اڑا دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن کل یہ ہڈی کو پھر دوبارہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا آپ نے فرمایا ضرور زندہ کیا جائے گا تو کیسے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر منکر آقلت کو جواب دیا ہے قرآن جب بھی بات کرتا ہے ان کفار مشرقین کو مقاتب کرتا ہے تو وہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے کہ انسان کم سے کم آقل کو استعمال تو کرے مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں کرے وہ رات اور دن آفاق اور انفس کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے بارش پڑتی ہے تو کس طرح سے ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے گرما کا جب موسم آتا ہے تو کس طرح سے سارے پھل پودے درق کس حالت کے اندر آ جاتے ہیں لیکن بارش کی پھوار پڑتے ہی کس طرح سے ایک لیلہاتی کھیتی ابر آتی ہے پودے نکل آتے ہیں کتنی بڑی مثال ہے کیسے کیڑے مکوڑے اور مختلف جاندار بارش کے ساتھ زندہ ہو کر آ جاتے ہیں پتینگیں کیسے آ جاتے ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں کیسے تقلیق ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو تقلیق فرمایا ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ اس کو پیدا کر دے ایک معمولی انسان جو خود اللہ تبارک و تعالی کی مقلوق ہے جب وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پہلی دفعہ بناتا ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے وہ ترتیب دیتا ہے تو مشکل ہوتی ہے ایک چیز کو ترتیب ملا کر جب وہ بناتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے لیکن وہی چیز جب دوبارہ وہ بناتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ایک اللہ جس نے انسان کو ساری کائنات کو پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ عادہ کرے گا بے جان میں سے جاندار کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایک بیچ کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے کیسے ایک زندگی کو برامت کرتا ہے کیسا ایک پودا درخت کی شکل میں آتا ہے پھلدار درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک معاملی انڈا دیکھئے اس انڈے میں سے کیسے زندگی بنا دیتا ہے اتنا ہی کہ خود انسان اپنی پیدائش پر غور کر کے دیکھے وہ کیسا خطر حقیر تھا اس خطر حقیر سے کیسے انسان کی تقلیق فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا قوت دیا طاقت دیا جوانی دیا شباب دیا وسائل و ذرائع دیا مال و دولت سے نواز دیا آل اولاد سے نواز دیا زندگی کے اندر اختدار اور حکومت کی طاقتیں اس کو عطا فرمائی ایسے خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایسے انسان کو جس کو خطر حقیر سے پیدا کیا اور پھر دوبارہ کھڑا کر دیں مڑ جانے کے بعد انسان کو جلا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے مٹی میں مٹی ملا دیا جائے تو مٹی کے جتنے ذرے انسانی جسم کے مٹی کھا لیتی ہے اور جس ذرے کے اندر بھی انسان کا کوئی عزو چلا جاتا ہو اور ہر ذرے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی مختلف انسانوں کے مختلف عزو کو نکالے گا اور پھر سے کھڑا کر دے گا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا مشاہدہ کرایا گیا تھا تو پھر یہی بات کفار مکہ کو مشرقین مکہ کو اس موقع پر بتائی گئی کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تم انکار آخرت کر رہے ہو تم اس بنیاد پر آخرت کا انکار کر رہے ہو کہ بوشیدہ ہو جانے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد کیسے ایک انسان دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے تو تمہارے لیے یہ کیا کافی دلیل نہیں ہے تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے کہاں سے بارش ہوتے ہی پتنگیں نکل آتے ہیں کہ ایسے انسان کو پیدا کرتا ہے تو پھر کیا بڑی بات ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے پھر آفاق و انفس کی نشانیاں بھی بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تفہیم کے ذریعے سے ایکسپلینیشن کے ذریعے سے سمجھانے کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انداز کو اختیار کیا ہے مان لے گا انسان تو اس کا بلا ہوگا اور نہ مانے گا تو اسی کا نقصان ہوگا پھر فرمایا ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح قلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا قُل سیرو فی الارز فندرو قیف بدع القلق یہاں پر فرمایا گیا قُل سیرو فی الارز زمین میں چلو اور پھرو سہرو سہات کرو دیکھو ایک مقام سے نکل کر دوسرے مقام پر جاؤ کیوں فرمایا گیا انسان جب کسی مقام سے نکل کر کسی مقام پر جاتا ہے تو ایسی ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ وہ بسارت اور بصیرت اس کو حاصل ہوتی ہے اس کی نظر وہ وہ چیزیں دیکھتی ہے جو اپنے ایک مقام پر نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالی نے کائنات کے اندر جو نشانیاں پھیلا دی ہیں سمندر میں دریاؤں میں جنگلات کے اندر پہاڑوں پر ہواوں میں آسمان میں کئیسی کئیسی نشانیاں ہیں اس سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ کل سی روح فیلرز زمین میں چلو اور پھرو دیکھو اللہ نے کئیسی نشانیاں پھیلا دی ہیں پھر کس بنیاد پر تم انکار کرتے ہو اپنے رب کا ساری چیزوں کو پانے کے باوجود بھی انکار کرنا دراصل بغاوت ہے دراصل غداری ہے پھر بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر خادر ہے ہر چیز پر خادر ہے اللہ تعالیٰ کی خدرت پھیلی ہوئی ہے کون روک سکتا ہے کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خدرت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ دوبارہ کسی کو زندہ کر دے موت دے دے پھر زندہ کر دے پوری کائنات کو کر دے نسل کی نسل ختم ہو جاتی ہے انسانوں کا گروہ کا گروہ ختم ہو جاتا ہے روزانہ آبادیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ختم ہو رہے ہیں اور پھر انسان پیدا ہو جا رہے ہیں یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی کیا ان کو عقل نہیں آتی پھر اللہ نے فرمایا جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سر پرست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے بہت اہم بات ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے اتفاق یہ کہ درس جس موقع پر دیا جا رہا ہے یہ ساری دنیا کے اندر ایک غیر معاملی واقعے کے وجود پذیر ہونے کا موقع ہے کرونا ویرس پھیلا ہوا ہے انسان کو سمجھنے کے لئے بہت سارے دروس آج کے اس دنیا کے اندر ہے پوری دنیا پریشان ہے لاکڈاؤن ہو رہا ہے سہیکڑوں نہیں ہزاروں جانے چلے جا رہی ہیں طاقت ہے قوت ہے ٹیکنالوجی ہے حکومت ہے فوج ہے لشکر ہے دولت ہے کیا نہیں ہے سب کچھ ہے انسان کے پاس لیکن اللہ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے صرف ایک بات کافی ہے کہ ایک انسین چیز کو اللہ نے پیدا کر دیا بتا دیا انسان کو کہ دیکھ لو تمہاری اپنی طاقت کتنی ہے اور میری طاقت کتنی ہے ساری دنیا اندر ہو گئی ہے ساری دنیا لاکڈاؤن کا شکار ہے اللہ کی طاقت کا اندازہ اس موقع پر بھی اگر انسان نہ کر سکے تو اس سے بڑا دالم اور کون ہوگا اللہ نے جو عقل دی ہے جو سمجھ دی ہے جو علم کی طاقت ہے انسان کو عطا فرمائی ہے اسی لئے تو عطا فرمائی ہے کہ وہ خدا کو پہچان سکے خدا کی معرفت کو حاصل کر سکے زندگی کی حقیقت کو حاصل کر سکے جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکا سورج تک پہنچ رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے چاند تک پہنچنے کا دعویٰ ہے خلا میں پہنچنے کا دعویٰ ہے لیکن زندگی تک پہنچنے کا وہ دعویٰ نہیں کر سکرا ہے نہیں پہنچ رہا ہے کتنی افسوس کی بات ہے اپنی زندگی کو نہیں پہچان سکا اپنے وجود کو نہیں پہچان سکا اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچان سکا وہ کیوں پیدا کیا گیا کیوں دنیا کے اندر آیا ہے کہاں جائے گا جانے کے بعد کیا ہوگا کیا زندگی دنیا کی زندگی ہے یا دنیا کی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے کیا دلائل ہیں کیا نشانیاں ہیں کیا آفاق و انفس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نشانیوں کو پھیلا دیا ہے تو اسی لئے کہا گیا کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لئے کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی نہ فرشتے ٹک سکتے ہیں نہ جنات سکتے ہیں نہ تمہارا علم نہ تمہاری دولت نہ تمہاری طاقت نہ تمہاری حکومت کوئی چیز نہیں ٹک سکتی کوئی طاقت کام نہیں آسکتی سب اللہ کے سامنے بیبس ہیں وہ خود بھی اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اسی لئے انسان کو سمجھنا چاہیے ہماری اپنی دعوت کا یہ پہلو انسانوں کے سامنے رکھنا چاہیے اللہ تعالی کی ربوبیت اللہ تعالی کی طاقت اللہ تعالی کی حاکمیت اور اللہ تعالی کی منشاؤ مشیط اس کائنات میں کس طرح سے کام کر رہی ہے کوئی نہیں بچا سکے گا یہاں بھی نہیں بچا سکے گا اور مرنے کے بعد بھی نہیں بچا سکے گا کوئی شفی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجادت دی ہو اللہ کی اجادت اور ایزن سے ہی وہاں کوئی کسی کے لیے شفاعت کا جو موقع حاصل کر سکے گا جس کو اللہ موقع دے دے نبی کر سکیں گے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں گے دیکھئے نہ آسمان میں کوئی بچانے والا ہے نہ دمین میں بچانے والا ہے نہ اس دنیا کی زندگی میں بچانے والا ہے اور نہ آخرت میں جا کر کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کر کسی کے لیے سفارش کر کے بچانے والا ہے کوئی مددگار نہیں ہوگا آج دنیا میں جس طرح سے سب دوست بنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایک دوسری کے ساتھ دوستی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں وہ ساری دوستیاں وہاں پر ختم ہو جائیں گے سب ایک دوسرے پر الزامات آیت کریں گے اور کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر کے رویے پر اوزر جاتے ہیں جن کا دل کافر ہو گیا جن کے عقیدے میں کفر ہے جن کے عقیدے میں شرک ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے جن کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ گیا ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں جو اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے توڑ لیتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اہل ایمان تو کبھی مایوس نہیں ہوتے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا فیصلہ کر دیا گیا منجنیخ سے اٹھا کر ڈالا گیا تب بھی ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہے پھر دیکھئے اب سلسلہ کلام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے ایک رحمت کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جو بھی فرما رہا ہے مشیعت کے مطابق فرما رہا ہے ان کو یقین ہے ان کو رحمت کے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے پھر فرمایا گیا پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر ہم بتایا جا رہا ہے کہ قوم نے کیا فیصلہ کیا تھا ختل کر ڈالو یا اسے جلا ڈالو بہت بڑا فیصلہ تھا اور ایسا ہی ہوتا ہے اہل ایمان کے ساتھ ان کو وطن سے نکال دو گھر سے نکال دو جب تک وہ ہمارے اپنے واپس مذہب کے اندر نہ آ جائے اپنے اصلی دین کی طرف نہ آ جائیں یہ وطن میں رہنے کا حق نہیں رکھتے ان کو وطن سے نکال دینا چاہیے ملک میں رہنے کا ان کو حق نہیں ہے ان کی شہریت کو ختم کر دینا چاہیے ان کو ختل کر دینا چاہیے ان کو جینے کا حق نہیں ہے ہمارے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے ان کا سماجی بائیکارٹ کرو ان کا معاشی بیکارٹ کرو ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دو ان کو اچھوت بنا کر رکھ دو یہ سب پہلے بھی ہوا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا لیکن اصل آزمائی شہل ایمان کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ تھنڈی ہو گئی جس آگ کو جلنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی خادر ہے کہ وہ آگ کو حکم دے کہ وہ تھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ تھنڈی ہو گئی یہ بہت بڑا موجزہ تھا کہ جس آگ کو جلانے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو تھنڈا ہونے کا حکم دیا اس کا ایک پہلو ہے اور اس کا دوسرا پہلو یہ کہ جو لوگ کفر کی روش پر چل رہے تھے اور جو لوگ شرک کی روش پر چل رہے تھے ان کو یہ بات بتائی گئی ہے دیکھو تم تو سمجھ رہے تھے کہ تم جلا ڈالو گے تم قدم کر دو گے لیکن اللہ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہو تو کیسے بچا لیتا ہے آپ کو حکم دیتا ہے کہ وہ تھنڈی ہو جائے اور تنہے تنہا ہم پر ایمان رکھنے والا ایک فرد جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کی حکومت نہیں ہے اس کے پاس کوئی وسائل اور ذرائع نہیں ہے اور بظاہر اس کے پاس کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں ہے کوئی ایکنامک اسٹیٹس نہیں ہے لیکن جب ہماری مدد و نسرت اس کے لئے آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھیگائے بھی نہیں کر سکتی ہم اس کو بچا لیتے ہیں موجزہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن کتنے بدنصیب ہو کہ تم اللہ کے ان موجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے لوت علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بطیجتے ان کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ان نشانیوں کو آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ کس طرح سے اہل ایمان کی مدد و نسرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی لئے کہا گیا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے والے ہیں اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا دریہ بنا لیا مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور دیکھ دوسرے پر لانت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکا نہ ہو گے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا صاف کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آج تم جو دوستیوں کا بھرم جمائے رکھے ہو تم ایمان کو دیکھنے کے بوجود بھی ایمان قبول نہیں کر رہے ہو کفار مکہ کا بھی تو وہی معاملہ تھا مشرقین مکہ کا بھی اور قیامت تک جو لوگ زد اور ہڑ درمی پر آ جاتے ہیں ان کا بھی معاملہ عیسائی ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں رہتے ہیں سب نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ کہیں ہماری دوستیاں ختم نہ ہو جائیں باطل کی بنیاد پر جو دوستیاں دنیا کے اندر قائم ہیں کل قیامت کے روز یہ دوستیاں کچھ رکام نہیں آئیں گی جنہوں نے گمرا کیا اور جو گمرا کیے گئے وہ سب ایک دوسرے کے مقابلے میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی لانت ملامت کریں گے اور سب کے سب عذاب میں مقتلہ کر دیے جائیں گے اس موقع پر لوت علیہ السلام نے مانا اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہ زبردست ہے اور حکیم ہے دیکھیں کیا پہلو نکلا اللہ کے دین کے لئے اگر کوئی زمین تنگ کر دی گئی ہو زمین کا کوئی حصہ تنگ کر دیا گیا ہو تو واقعیتاً اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت وسیع ہے اس جگہ پر نہیں کسی اور جگہ پر یہ کام ہوگا وہاں پر جائیں گے دعوت کا بہت اہم پہلو ہے ہجرت کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لئے حضرت لوت علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ راضی ہو گئے اور آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے منصوبہ بن انداز میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا ایک طرح عساق علیہ السلام کو روانہ فرمایا ایک طرف لوت علیہ السلام کو روانہ فرمایا ایک طرف آپ نے حضرت لوت علیہ السلام کو روانہ فرمایا اور آپ خود ایک طرف نکل پڑے دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف ممالک میں اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھتیجوں کو اور آپ بنفس نفیس نکل پڑے یہ دعوت کا کام کہیں نہیں رکے گا کبھی نہیں رکے گا اس کو کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ اس زمین پر اللہ کے دین کا قیام ہو جائے سارے باطل نظریات ختم ہو جائیں باطل معاشی نظریات ختم ہو جائیں باطل سیاسی نظریات ختم ہو جائیں باطل معاشی نظریات ختم ہو جائیں اور اللہ کا دین اللہ کا قانون اللہ کا نظام اس زمین پر قائم ہو جائے یا پھر یہ کام کرتے کرتے ہم اپنے رب سے جاملیں بس اسی کے مکلف ہیں اسی بات کی دعوت ہے اور آخر میں فرمایا آج کے متعلق کی آخر حصے میں اور ہم نے اسے عساق اور یعقوب علیہ السلام جیسے اولاد انعیت فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا عجر عطا کیا اور آخرت میں یقینا سالحین میں ہوگا کیا عزاز کیا مرتبہ ہے حضرت عساق علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام آپ کے پوترے ہیں اللہ نے آپ کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ چلا دیا تسلسل ہے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور ان کے بعد بھی کئی کئی انبیاء کا ذکر چلتے رہا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر اٹھایا کیا عزاز کتاب بھی دیا بیاء بھی دیئے اور دنیا میں بھی اس کا عجر دیا کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو باخی رکھا جب بھی ہم اپنے نبی کو یاد کریں گے تو لازمان ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر اس کے ساتھ جوڑ دیا اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید ہر سال دنیا بھر سے لوگ حج کے لئے چلے جاتے ہیں اللہ نے کیسے توحید کے امام علی کا نام و نشان باخی رکھا اور کفر کی طاقتوں کو پسپا کر دیا نیس تو نابوت کر دیا ان کے ذکر کو مٹا دیا ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے لیکن توحید کا کام کرنے والوں کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے اس دنیا میں بھی باخی رکھے گا ان کے خیر کے کاموں کو باخی رکھے گا ان کی نسلوں میں اس کام کو جاری فرما دے گا اور آخرت میں تو ضرور عجر ہوگا وَلَقَدْ اسْتَفَئِنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ الْأَمِنَ السَّالِحِينَ کہا گیا آخرت میں بھی سالحین میں شمار ہوگا پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا آج کی آیات کا یہاں پر مطالعہ ختم ہو رہا ہے میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان انبیاء کی صحبتوں میں جانے ان سے درس لینے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی ہم کو ہمت عطا فرمائے حوصلہ عطا فرمائے علم عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے قوت عطا فرمائے اور ارادہ اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام مسئبتوں کو ٹال دے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرما دے آزمائشوں سے ہم کو ہر وقت محفوظ فرما اللہ ہم کو بھی اس کام کی توفیق عطا فرما دعوت کا یہ کام ہم کر سکیں اور ہم دنیا میں بھی سرخ روح ہو سکیں آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں ہماری اپنی جتنی صلایتیں ہیں ہمارے جتنے حالات ہیں ہمارے لئے جتنے بواقع ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لئے لگانے دعوت کے لئے لگانے اس کے دین کی خامت کے لئے لگانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین